ہمارے پاس آجاتے ہیں سم امپورٹنٹ سیٹس اور ان کی نوٹیشن سیٹ اف نیچرل نمبرز جو ہیں وہ ن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں 1 2 3 & so on اس میں سی فور سی پوزیٹی ویلیوز آتی ہیں سیٹ اف نیچرل نمبرز میں سے اور 1 سے سٹارٹ ہوتی ہے اسی طرح سیٹ اف ہول نمبرز ہیں جن کو و سے ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں مطلب کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے 1 2 3 جو نیچرل نمبرز ہیں وہ ہول نمبر میں کنٹین کر رہے ہیں کیوں کیونکہ دیکھیں 1 2 3 یہ سارا سیٹ اس میں آ رہے ہیں اور 0 جو ہے وہاں سے ہمارے پاس ہول نمبر جو ہے 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں آگے سیٹ اف انٹیجرز سیٹ اف انٹیجرز جو ہیں جس میں پوزیٹیو اور نیگیٹیو ویلیو آتی ہیں ہمارے پاس 0 پلس مائنس 1 0 پلس مائنس 2 اس طرح کر کے بھی ہم لوگ لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے سپریٹلی کر کے لکھا ہوئے سیٹ اف پرائیم نمبرز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سیٹ اف پرائیم نمبرز جو ہوتے ہیں جو صرف اپنے ہی تیبل پر ڈیوائید ہوتے ہیں یا پھر 1 پر ڈیوائید ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے ہمارے پاس 2 3 5 7 and 11 so on like 2 جو ہے وہ بھی صرف اپنے تیبل 2 پہ ہی ڈیوائید ہوگا یا 1 پہ 3 جو ہے وہ بھی 1 پہ ڈیوائید ہوگا یا پھر 3 پہ اسی طرح یہ ہمارے پر پرائیم نمبرز ہوتے ہیں سیٹ اف ایون نمبرز کی ہوتے ہیں جو 2 کے ڈیوائید ہوتے ہیں 0 ±2 ±4 ±6 and so on سیٹ اف آرڈ نمبرز ہمارے پاس ہوتے ہیں ±1 ±3 مطلب آرڈ نمبرز جو ایون ناو ±5 ±7 and so on سیٹ اف ریشنل نمبرز ہمارے پاس ہوتے ہیں جو پیو اور کیو کی فارم میں لکھے جا سکتے ہیں مطلب کہ 2 by 3 کی فارم میں لکھوں لیکن condition ہے کہ q is not equal to 0 اگر یہ 0 ہو گیا تو ہمارے پاس answer کیوں ہوگا undefine ہو جائے گا